اس جیپ کے اندر نارتھ کورنین آرمی کا وہ سولجل بیٹھا ہوا ہے جو کنگ جون کی پولیوسیوں سے تنگ آ کر بارڈر کی طرف یہ جیپ بڑی تیزی کے ساتھ بھگائے ہوئے جا رہا ہے اس کو یہ اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ یا تو یہ بارڈر کراسنگ کے ٹیم مارا جائے گا نہیں تو کمز کم زخمی تو بہت زیادہ ہو جائے گا تو پھر ایسی بھی کیا مجبوری ہو گئی کہ یہ اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے جا رہا ہے اس کے بارے میں ناظرین کرام آپ کو آگے چل کر بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ نوٹھ کور یا دنیا کا سب سے بڑا جیل کیوں مانا جاتا ہے اور یہاں سے زندہ بچ کر باہر بھاگ نکلنا انتہائی ناممکن کیوں ہے یہ سب کچھ بتایا جائے گا آپ کو آج کی اس ویڈیو میں السلام علیکم میں ہوں واسی فلی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آپ سے گزاریش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ناظرین کرام نوٹھ کوریا سے بغیر اجازت کے باہر نکلنا کنگ یوم کی نظر میں ملک کے ساتھ غداری ہے جس کی کم سے کم سزا عمر قید اور زیادہ سے زیادہ دو سزا ہے وہ موت ہے یہاں تک کہ ناظرین کرام نوٹھ کوریا کی اندر ہی ایک پروینس سے دوسری پروینس تک بغیر اجازت کے جانا الیگل اور جرم مانا جاتا ہے تقریباً ہر ارگنیزیشن کا یہی ماننا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خراب ہومن جو ریکارڈ ہے وہ نوٹھ کوریا کے پاس ہے نوٹھ کوریا کے اندر تمام مردوں کو تقریباً دس سال تک آرمی کے اندر سرف کرنا لازمی ہے فری سپیچ جیسی یہاں پر کوئی چیز موجود نہیں ہے اور یہاں پر جو بھی میڈیا ہے وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر سزا اس کو بھی ملتی ہے جس کے کسی رشتے ڈارم نے بھی کوئی جرم کیا ہو دوہزار نو میں یہاں پر دو سال کے بچے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی کیونکہ اس کے والدین کے گھر سے بائبل کی کتاب نکلی تھی ایسا کیوں؟ کیونکہ نوٹھ کوریا میں کسی ریلیجن کو بھی فالو کرنا غیر قانونی الیگل مانا جاتا ہے یہاں پر کسی باہر سے فورنر کا آنا بھی ناممکن ہے لیکن اگر کسی فورنر کو اجازت مل بھی جائے کہ وہ نوٹھ کوریا میں آئے اور یہاں پر وزٹ کر سکتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر سائے کی طرح اس کی نگرانی کی جاتی ہے اور اس فورنر یا اس وزٹر کو وہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہی پر ہی لے جایا جاتا ہے جہاں پر حکومت انہیں دکھانا چاہے کئی بار تو فورنرز کو بھی مار دیا جاتا ہے اگر وہ نوٹھ کوریا میں کوئی ایسی حرکت کریں جو لوکل لا کی خلاف ورزی کرتے ہیں جیسا کہ آٹر وارمیر کے ساتھ ہوا تھا یہ یو ایس سیٹیزن تھے جنہوں نے دوہزار پندرہ میں نوٹھ کوریا کو وزٹ کیا تھا دوہزار سولہ میں نوٹھ کوریا میں انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب ان کے بارے میں یہ پتا لگا کہ انہوں نے اپنے ہوتل کے روم میں سے گورنمنٹ کا پروپوگینڈا پوسٹر جو تھا وہ ہٹایا تھا اس جرم کے اندر ہی انہیں پندرہ سال کی سزا سنائی گی لیکن ایک سال کے اندر ہی یہ جیل میں رہتے ہوئے کومہ میں چلے گئے تھے جب وہ کومہ میں چلے گئے تو ان کو واپس امریکہ میں بھیج دیا گیا لیکن امریکہ میں پہنچنے کی کچھ دنوں کے بعد ہی وہ اس دنیا سے چل بچے تھے وہ اپنے زخموں کتاب نہ لاسکے جو ان کو دماغ میں پہنچائے گئے تھے نورتھ کوریا میں ان کے ساتھ یا ان کے دماغ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے اسی ساری سچویشن کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ نورتھ کوریا دنیا کا بہت بڑا جیل ہے جہاں پر لوگ آزاد رہ کر بھی آزادوں جیسی زندگی نہیں بلکہ غلاموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ نورتھ کوریا کے لوگ یہاں سے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن ایسا کرنا کسی بھی صورت میں آسان نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ نورتھ کوریا کی جگرافی شکل ہے نورتھ کوریا کے ویسٹ پہ ییلو سی اور جبکہ اس کے ایسٹ پر سی آف جپان لگتا ہے جہاں پر نورتھ کوریا نیوی کا اتنا سخت پہرہ رہتا ہے کہ وہاں پر کسی بھی دوسری بوٹ کا آنا ناممکن سا ہے نورتھ کوریا کے ساؤتھ میں ساؤتھ کوریا ہے جو اس دنیا میں نورتھ کوریا کے سب سے بڑے دشمن میں سے ایک ہے اسی وجہ سے ساؤتھ کوریا کے قریب سمندر میں جو پہرہ ہے وہ بہت سخت رہتا ہے نورتھ کوریا سے بھاگنے والوں کے پاس سب سے بہترین آپشن ساؤتھ کوریا ہے اور اس کی وجہ یہی نہیں ہے کہ ساؤتھ کوریا ایک ڈیویلپر سٹی ہے ایک ڈیویلپر کنٹری ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ساؤتھ کوریا ہے وہ نورتھ کوریا سے آنے والے لوگوں کو اپنا ہی سٹیزن ڈیکلیئر کرتا ہے یعنی کہ نورتھ کورین آرمی سے بچ کر اگر کوئی شخص یہ لائن کراس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ لائن کراس کر کے وہ اپنی زندگی بدلنے میں کامیاب ہو سکتا ہے لیکن تب جب وہ یہ لائن کراس زندہ رہ کر کرے گا کیونکہ نورتھ کوریا نے اپنے بارڈرز پر اتنی زیادہ آرمی بٹھائی ہوئی ہے کہ یہاں پر کوئی انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی بارڈر کراس کرنے سے پہلے سو بار سوچے گا یہ ویڈیو دوہزار ستارہ کی ہے جب نورتھ کورین سولجر اپنی جیپ کو تیزی کے ساتھ ساؤتھ کوریا کے بارڈر کی طرف بھگائی لے جا رہا تھا بارڈر گارڈز کو جب یہ پتہ لگا تو انہوں نے اس جیپ کو چیز کیا اور اس کے اوپر فائرنگ کھول دی وہ اپنی جیپ کو چھوڑ کر بارڈر کی طرف بھاگا لیکن نورتھ کورین سولجرز نے اس کے اوپر اپنی گولیوں کا رکھ کھول دیا تھا خوش قسمتی تو یہ تھی نازم کران کہ وہ ساؤتھ کوریا کے اندر انٹر تو ہو گیا لیکن بدقسمتی یہ کہ وہ اپنے جسم کے اوپر بہت ساری گولیاں کھا جگا تھا اس کے بعد شام کو ساؤتھ کورین سولجرز آئے اور اس کی بارڈی کو گسیٹ کر اپنی جو حراست میں لے لیا تھا ایسے کئی اٹیمپس جو ہیں وہ نورتھ کورین سویلینز نے بھی کیا ہی لیکن ان میں سے کئی جو ہیں وہ تو موقع پر ہی مارے گئے لیکن اگر کسی نے بارڈر کو کراس کر لیا تو وہ زیادہ دیر تک ان گولیوں کی وجہ سے ساؤتھ کوریا میں زندہ نہیں رہ سکے تھے نورتھ کوریا سے ڈریکٹلی ساؤتھ کوریا کی طرف بھاگنا اپنی موت کو دعوت دینے کے متبادل ہی ہے کیونکہ اس بارڈر پر نورتھ کوریا نے تقریباً سات لاکھ پچاس ہزار کے قریب فوجی تینات کر رکھے ہیں اس کے علاوہ بارڈر پر بارڈ وائڈز، فینسیز اور لینڈ مائنڈز بھی لگائے گئے ہیں ساؤتھ کوریا میں انٹر ہونے کا ایک اور بڑا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نورتھن بارڈر سے بھاگنا ہے نورتھ کوریا کے نورتھن بارڈر پر بہت زیادہ حصہ چائنہ اور تھوڑا سا حصہ رشیہ کے ساتھ لگتا ہے یہ طریقہ دیکھا جائے تو آسان تو ہے لیکن مشکلات سے بلکل بھی کم نہیں ہے کیونکہ نورتھ کوریا کو چائنہ اور رشیہ کی طرف سے حملے کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے اس لیے ان بارڈرز پر جو نورتھ کوریا کی طرف سے آرمی ہے وہ بہت کم ہے لیکن یہ پورا تیرہ سو کلومیٹر لمبا بارڈر بہت بڑے بڑے ماؤنٹینز پہاڑ اور جنگلات سے گھرا ہوا ہے اس کے علاوہ چائنہ کے ساتھ نورتھ کوریا کا بارڈر ڈیومن اور یالو ریور کے ساتھ ساتھ چلتا ہے یعنی کہ کوئی ڈیفیکٹر اگر اپنی خوش قسمتی سے چائنہ بارڈر تک پہنچ بھی جاتا ہے تو ان کو یہ ریور کروس کرنے کا چیلنج سامنا کرنا پڑے گا اس کے لیے ڈیفیکٹر اور سمگلرز جو تھے وہ سردیوں کا وقت چوز کرتے تھے جس وقت یہ دونوں ریورز فریز ہو جاتے تھے اور وہ سمپلی اس کے اوپر سے چل کر بارڈر کو بڑی آسانی کے ساتھ کر ریا کرتے تھے اسی طرح یہ طریقہ سخت گرمیوں میں بھی کام کر جاتا تھا جس وقت ریور کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے چائنہ اور رشیہ پہنچنے کے بعد بھی ڈیفیکٹرز کے لیے ابھی خطرات تلتا نہیں تھا کیونکہ نورتھ کوریا کی چائنہ اور رشیہ کے ساتھ ملیٹری الائنس ہیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنہ اور رشیہ نے کسی بھی نورتھ کوریون کو اپنی سر زمین سے پکڑا تو اس کو اسی وقت وہ نورتھ کوریا کے حوالے کر دیں گے اور پھر جو نورتھ کوریا ان ڈیفائلٹرز کے ساتھ کرتا تھا اس کا اندازہ لگانا میرے خیال سے کوئی مشکل بات نہیں ہے یعنی کہ ڈیفائلٹرز کا چائنہ اور رشیہ میں پہنچنے کے بعد بھی خطرہ ختم نہیں ہوتا تھا بلکہ اب انہیں یہاں سے بھی بھاگ کر کسی سیف کنٹری میں جانا ہوتا تھا چائنہ کے ساؤتھ میں مینمار اور لاؤنس ہیں اور ان کا بھی یہی رول تھا کہ اگر ان کی سے زمین سے بھی کوئی نورتھ کوریا ڈیفائلٹر پکڑا جاتا تھا تو یہ اس کو واپس نورتھ کوریا بیج دیتے تھے یعنی کہ اب اپشن یہی بنتا تھا کہ تھائی لینڈ، ویتنام اور منگولیا جن کا ڈریکٹ بورڈر چائنہ کے ساتھ لگتا ہے یہ ایک طرح سے ڈیفائلٹرز کے لیے سیف کنٹری مانی جاتی تھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا نورتھ کوریا کے ڈیفائلٹرز کو اپنے ہی سیٹیزن مانتی تھی تو اسی طرح یہ تینوں کنٹریز جو ہیں اگر اپنے سرزمین سے کسی نورتھ کوریانز کو پکڑتی تھی تو ان کو نورتھ کوریا واپس نہیں بلکہ ساؤتھ کوریا واپس بیج دی تھی یعنی کہ ڈیفائلٹرز کے لیے یہ تینوں کنٹریز سیف کنٹری مانی جاتی تھی تو ڈیفائلٹرز کا یہی مقصد ہوتا تھا کہ وہ چائنا اور رشیہ سے نکل کر تھائی لینڈ منگولیا میں چلے جائیں اور وہاں سے اپنے آپ کو حکومت کے آگے سلنڈر کر لیں تاکہ وہ ان کو واپس ساؤتھ کوریا میں بھیج دیں جہاں پر وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات بڑے اچھے طریقے سے کر پاتے تھے ناظرین کرام ایک ریکارڈ کے مطابق انیس سو نوے سے لے کر تہوزار تئیس تک تقریباً چونتیس ہزار کے قریب لوگ نورتھ کوریا سے با کر ساؤتھ کوریا آ چکے ہیں اصل میں اس طور میں نورتھ کوریا کو سوویت یونین کی سپورٹ حاصل دیں لیکن انیس سو اکانوے میں سوویت یونین کے کواپس ہونے کے بعد نورتھ کوریا کی یہ جو سپورٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور اس کے بعد امریکہ نے بھی اس کے اوپر کافی سیکشن لگانا شروع کر دیئے تھے اس ساری سچویشن کے برحقس نورتھ کوریا کے لوگوں کے حالات اتنے زیادہ برے ہو گئے تھے کہ یہ نورتھ کوریا کے لوگ کھانے پینے کی چیزوں سے بھی بہت دور چلے گئے تھے ایک ریپورٹ کے مطابق نورتھ کوریا کے لوگ اس سچویشن میں بیسک ضروریات نہ ملنے کی وجہ سے پینتیس لاکھ لوگ مر گئے تھے تب ہی سے کئی لوگوں نے انیس سو اکانوے کے بعد یہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا ہر گزرتے سال کے ساتھ نورتھ کوریا سے پھاگنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی ہی چلی گئی تھی یہاں تک کہہت سالی ختم ہونے کے بعد بھی ڈیفیکٹرز کا سلسلہ جاری ہی رہا اور دوہزار نو میں ریکارڈ ڈیفیکٹرز جو ہیں وہ نوٹیس کیے گئے دوہزار نو میں تقریباً تین ہزار نورتھ کوریا نورتھ کوریا کو چھوڑ کر پاگ گئے تھے دوہزار دس اور دوہزار گیارہ میں بھی ڈیفیکٹرز کی تعداد زیادہ ہی رہی لیکن دوہزار بارہ میں کچھ ایسا ہوا کہ ڈیفیکٹرز کی تعداد ففٹی پرسنٹ سے بھی نیچے آگئی تھی وہ شخص جس نے انیس سو چورانوے کے بعد نورتھ کوریا کو رول کیا تھا وہ چل بسے تھے اور اب گدی سمالنگ کے باری تھی ان کے بیٹے کنگ جونگ ان کی پاور میں آتے ہی کنگ جونگ نے سب سے پہلے سمگلنگ اور دیش سے بھاگنے والوں کے خلاف گیرے کو تنگ کیا پورے نورتھن بارڈرز پر سگنل جیمرز کو انسٹال کیا گیا اور انٹیلیجنس میونیٹرنگ کو بھی کافی زیادہ بڑھا دیا گیا بارڈرز پر فینس بھی لگا دی گئی اور ملیٹری پٹرولنگ کو بھی بڑھا دیا گیا تھا اس کے بعد کنگ جونگ ان نے رشیہ اور چائنہ کے ساتھ بھی معاملات تیہ کی کہ وہ بھی اپنی سائٹ پر زیادہ سختی بنا کر رکھے اس کے بعد چائنہ نے بھی اپنی طرف سے پورے بارڈر پر سیویلین سسٹم لگا دیا گیا تھا ایسی ساری وجہات کی وجہ سے اب نورتھ کورین سیویلینز کا ڈیفیلٹرز کا چائنہ جانا کافی زیادہ مشکل ہو گیا تھا اب جو بروکرز نورتھ کورین سیویلینز کو بارڈر کراس کرنے کے لیے یعنی کہ چائنہ پہنچانے کے لیے پیسہ لیا کرتے تھے انہوں نے بھی اپنی قیمت بڑھا دیئے تھی دوہزار ساتھ میں جو چائنیز بروکرز بارڈر کراس کرنے کا دوہزار ڈالر لیا کرتے تھے سختی ہونے کے بعد دوہزار ستارہ میں وہی چائنیز جو تھے وہ پندرہ ہزار ڈالر لیا کرتے تھے زیادہ تر نورتھ کورین جن کی منتھلی انکم دوہزار ڈالر تھی اور اب ان کو باہر جانے کے لیے پی کرنا ہوتا تھا پندرہ ہزار ڈالر تو اب یعنی کہ ان کو باہر جانا ناممکن ہی ہو گیا تھا دونانجر کرام اب تک کے لیے صرف اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ